اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک یوٹیوب چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج کی کلاس میں ہمیں سکھیں گے کہ جب ہم ایڈوپ پریمیر میں ٹائٹل کو بناتے ہیں اور ٹائپ ٹول کے ذریعے جب ہم ٹائٹل کو ٹائپ کرتے ہیں تو اس وقت جو ایزنشل گرافک کا ورک سپیس ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کی جو ڈیفرنٹ آپشنز ہیں وہ ان کی مدد سے ہم اپنے ٹیکس کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہی سب کو سکھیں گے آج کی کلاس میں تو آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے سامنے جو پریمیر اوپن ہے اور یہاں پر یہ ونڈو کا ٹائپ ہے اس میں یہ ورک سپیس ہے اور یہاں پر یہ گرافکس ہے جس کی جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آلٹ شیفٹ ایٹ آلٹ شیفٹ ایٹ کریں گے تو اس طریقے سے یہ جو گرافک ایزنشل گرافک کی ونڈو ہے یہ آپ کے سامنے یہ لیکی اوپن ہو جائے گی اور اب آپ نے یہاں سے ٹائپ ٹول لینا ہے ٹائپ ٹول لینے کے بعد جب آپ پروگرام نیٹر پینل پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے اب آپ کوئی بھی لیٹر یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اب دلہ گرافکس اب آپ یہ دیکھیں جب میں نے لیٹر یہاں پر ٹائپ کی بلکل سکرین کے ایک سائٹ پر چلا گیا اب یہ ساری سیٹنگز ہم یہاں سے کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام جب بھی آپ نے ٹائٹل ٹائپ کرنا ہو ٹائٹل ٹائپ کرنے کے بعد یہ جو ایزنشل گرافک کی ونڈو ہے اس میں یہاں پر یہ ورٹیکلی سینٹر اور ہوریزنٹلی سینٹر کر دیں گے تو یہ آپ کا لکھاوا جو الفاظ ہیں وہ بلکل آپ کی سکرین کے سینٹر میں آ جائیں گے یہاں سے آپ نے سیلیکشن ٹول کو سیلیٹ کر لینا ہے اور یہاں پر یہ ڈیفرنٹ فاؤنڈ کے سٹائل ہیں ان فاؤنڈ کے سٹائل میں سے جو فاؤنڈ کا سٹائل آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو فاؤنڈ سٹائل آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے فاؤنڈ سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر یہ فاؤنڈ سیلیٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھئے کہ یہ گہرا ہو گیا اس کے بعد آپ کچھ چیزیں جو یہاں پر بتانے کی ہیں وہ میں ضرور یہاں پہ بتاتا چاہوں گا آپ کو ساتھ ساتھ یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ الائن ٹاپ ہے جب آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ٹیکس آپ کا ٹاپ پہ چلا جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ آجیں گے تو یہ الائن ورٹیکلی ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کو ورٹیکلی سکرین کے بلکل درمیان میں کر دے گا اس کے بعد اگر آپ آگے یہاں پر آجیں گے یہ الائن بوٹوم ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا لکھا ہوا ٹیکس بلکل نیچے چلا جائے گا اسی طرح یہ والے جو ہیں یہاں پر یہ align left ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے جو بھی لکھا ہوا ٹیکس ہے وہ بلکل آپ کا left side پہ چلا جائے گا اس کے بعد یہاں پر اگر ہم آجیں تو یہ align horizontal ہے کلک کریں گے تو horizontally screen کے center میں لے آئے گا اور اگر آپ vertically بھی center میں لے آئے گا تو اس طرح یہ تیکس یہاں پر shift ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہے align right جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ right side پر align ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں پر یہ button ہمارے پاس موجود ہے basically toggle animation کا ہے اگر آپ دائیں بائیں اس ٹیکس کو move کرانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی position کو آپ change کریں گے اور اگر آپ نے ٹیکس کو اوپر نیچے move کرانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو اوپر نیچے move کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر یہ basically یہ جو ہے یہ toggle animation ہے لیکن یہ آپ کے anchor point کی position کو change کرتا ہے کہ anchor point کی position آپ کہاں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ anchor point کی position کو change کریں گے یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ toggle animation scaling کے لیے ہے اگر آپ ٹیکس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جتنا بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ lock ہے کہ یعنی کہ جو اس کی height width ہے وہ ایک ratio سے ہی بڑھے گی اگر آپ اس کو unlock کر دیں گے تو height آپ الگ بڑھا سکتے ہیں اور جو اس کی width ہے وہ الگ change کر سکتے ہیں اور یہ opacity ہوتی ہے opacity کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے آپ opacity کو دیکھیں کم کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا جو text ہے وہ light ہوتا چلا جائے گا تو اس کے ذریعے ہم different effects جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم آ جائیں تو یہ style ہے یہاں پہ window ہے کس طرح کا style آپ کو چاہیے جس طرح کے style میں اگر آپ اس کو style جو بھی آپ بنا لیں اس text کا اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنے لئے next use کے لئے اس کے بعد یہ found ہوتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ click کریں گے found کی پوری list موجود ہے جو found آپ کی ضرورت کا ہو جو آپ چاہے یہاں سے found لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسری بات یہاں پر آئے گا آپ یہ دیکھیں جو یہ آپ کا لکھا اور text ہے یہ left align ہو جائے گا دوبارہ یہ دیکھیں یہ centered align ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کا text ہے top bottom یہ تقریباً وہی چیزیں ہیں جو یہاں پر یہ جو اوپر کام تھا یہ وہی چیزیں تقریباً یہاں پر موجود ہیں بڑی important چیز ہے یہ جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ بہت important ہے اس کو tracking کہتے ہیں جب آپ اس کی value کو بڑھائیں گے تو جو آپ نے typing کی ہوئی ہے ان characters کے alphabet کے درمیان یہ distance زیادہ کر دے گا یہ دیکھیں اس طرح سے distance کو زیادہ کر دے گا اور یہ اس کے بعد leading text ہے اور اگر میں تھوڑا تھوڑا بتاتا چلا جاؤں یہ baseline shift ہے اس کا کوئی خاص اتنا استعمال نہیں ہوتا اور basically یہ use ہوتا ہے یہ ہے text کو مزید موٹا کرنے کے لئے text مزید موٹا ہو جائے گا اور text کو italic یعنی ترچہ کرنے کے لئے ہے اور اس کے بعد all caps یعنی جو آپ کا text لکھا ہوا ہے وہ سارا بڑی ABC میں آجے گا اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے small cap جو بھی text لکھا ہوگا اسے آپ small ABC میں convert کر سکتے ہیں اور اس طرح super script ہوگا کہ عام routine سے یہ دیکھیں ہٹ کے نہیں text آپ کا اوپر کی طرف آئے گا یا نیچے کی طرف آجے گا لیکن ہم اس کو نہیں لیتے ہیں عام طور پر اس کو ہم off ہی رکھتے ہیں اس میں یہ right to left اگر typing کرنی ہے تو اس پر click کر دیں اور اگر left to right typing کرنی ہے تو اس کو click کریں آپ left to right typing کر سکتے ہیں اور یہ بڑی important چیز ہے یہاں پر اگر آپ آئیں اگر آپ text کا color change کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جو میں text کا color لوں گا وہ میں text کا color یہاں پر change کر سکتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر for example یہ blue color لیا ok کر دیا اور یہ کیا چیز ہے یہ basically stroke ہوتا ہے جب میں یہاں پر click کروں گا تو اب یہاں پر یہ دیکھیں میں white stroke لیتا ہوں ok کروں گا اور stroke کی value کو بڑھاؤں گا تو یہ دیکھیں اس طرح اس کو stroke کہا جاتا ہے اب باقی جو دو تین options ہیں وہ آپ کو کس وقت سمجھ آئیں گی جب میں اس text کو کسی background کے اوپر لگاؤں گا تو پھر یہ زیادہ واضح طور پر آپ کو سمجھ آئیں گی یہ میں نے ایک background لی ہے اور اس background پر میں اس text کو لگانا چاہ رہا ہوں اب یہ دیکھیں کہ stroke کو جتنا زیادہ آپ بڑا یا کم کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ background ہے اگر text کے پیچھے background دینی ہے یا آپ نے text کے پیچھے shadow کو دینا چاہتے ہیں تو یہ shadow ہے یہ دیکھیں اور یہ shadow میں different ہے option یہاں پر یہ opacity کو بارے میں بتا رہا ہے یہ دیکھیں کہ کتنی opacity اس کی کم میں 100% ہی رہنے دیں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا angle بتاتا ہے کس angle پر ہو تو یہ اس کا distance ہے کہ جو بھی آپ نے اگر لینی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا پہلے اس کی position کو ہم اوپر کی طرف کریں گے یہ دیکھیں تاکہ کچھ ہمیں سمجھ آئے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ پورا پورا ایک shadow آ رہا ہے اور اس shadow کا distance ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ shadow بڑھا رہا ہے اور یہ اس shadow کا distance ہے یہ دیکھیں اب آپ کو زیادہ سمجھا رہی ہوگی کہ original ٹیکسز کا کتنا distance ہونا چاہیے آج کی کلاس میں یہ essential graphical topic تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ titles کے لیے ٹیکس لیتے ہیں تو آپ اس کی different properties کو کس طرح سے change کر سکتے ہیں اور جس طرح کا title آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس title کے اندر کس طرح سے خوبصورتی لاسکتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ crawling text اور news sticker کس طرح سے بنتے ہیں نیچے خبریں چلتی ہیں اس کے نیچے جو پٹی چال رہی ہوتی ہے وہ آپ کس طرح سے ڈاو پریمیر میں بنا سکتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم